فوٹو سنتیسز لائف کا ایک بیٹیفل فینومن ہے جس میں فوڈ تیار کی جاتی ہے اور اس فوڈ کو پلانٹ بھی یوز کرتے ہیں اور انیویل بھی یوز کرتے ہیں پورا ایکو سسٹم جو آپ کہہ تمام جندار اس فوڈ کو یوز کرتے ہیں اور اس فوڈ سے انرڈی گین کرتے ہیں اور اپنا سرائیوال پوسیبل بناتے ہیں جندہ رہتے ہیں اس فوڈ سنتیسز کو ہم دو سٹپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہم لائٹ رییکشن بولتے ہیں فرس سٹپ کو اور سیکنڈ سٹپ کو ہم ڈارک رییکشن بولتے ہیں آج ہم لائٹ رییکشن ڈسکس کریں گے اور لائٹ رییکشن کو آپ لائٹ ڈیپینڈنٹ رییکشن بھی بولتے ہیں لائٹ ڈیپینڈنٹ رییکشن اس کوش لیے بولتے ہیں کیونکہ لائٹ کو ڈائریکٹلی یوز کرتے ہیں لائٹ کو ڈائریکٹلی یوز کرتے ہیں اور اس لائٹ کو یوز کر کے وارٹر کی فریل جان پر آتا ہے اور کچھ اینرڈی ریچ کمپاؤنڈ ایٹی پی اور اینرڈی پی ایچ کنا راتے ہیں یہ کس طرح بنتے ہیں سارا کچھ ابھی ہم نے ڈسکچ کرنا ہے وارٹر سے ہی اوکسیجن گیس پریڈیوز ہوتی ہے اور اس کے جو ہائیٹروجن ہیں وہ اینرڈی پی ایچ کو دے دیا جاتے ہیں الیکٹرون کچھ اینرڈی پی ایچ کو دے دیا جاتے ہیں اور ایٹی پی اور ایٹی پی اور ایٹی پی ایچ کمپاؤنڈ اف ہائی انرڈی کو پریڈیوز کی جاتے ہیں اور ان کو پھر آگے بھی سیکنڈ سٹیپ ہے فورٹسنسیجز کا ڈالک ری ایکشن ان میں یوز کر کے ایٹی میٹ فوڈ گلکوز کاربو ہرٹریٹ پیار کی لے جاتے ہیں یہ سارا جو لائٹ ریکشن ہے ایٹ ہاپنز ان آمدو سالاکوائیڈ میبرین سالاکوائیڈ میبرین کے اوپر ہوتے ہیں اور سالاکوائیڈ میبرین کیا ہوتے ہیں اس کو ہم بھی دیکھتے ہیں ہم ساری میں آمدوار پہ جو فورٹسنسیجز ہے اگر ہم پلانٹ کی بات کریں تو ہمیں گرین پارٹس میں ہوتے ہیں اور گرین پارٹس میں اگر ہم بات کریں تو لیف ہوتے ہیں پلانٹ کے اور this is the leaf of any plant یہ کسی بھی پلانٹ کا ایک باتتے ہیں اس لیف کا ہم سیکشن اگر اس کو دیکھتے ہیں مایکروسکوپ کے اندر تو ہمیں اس طرح کے سیلز کی لیئر نظر ہاتی ہیں یہاں پہ ایک اپر موسک لیئر ہے سیل کی ایک لور موسک لیئر ہے ان اپر اس اپر موسک لیئر کو اور لور موسک لیئر کو ہم اپیڈرمس کہتے ہیں اپر اپیڈرمس ہے انگلیس is the لور اپیڈرمس ان دون اپیڈرمس کے اندر سپیسل سیلز ہوتے ہیں کچھ سیلز ڈیفرینٹ شیپ کے ہوتے ہیں ان کو ہم گارڈ سیلز کہتے ہیں اس کو بیٹا بناتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ان اپوڈرمیس کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں ان کو آپ موسیفل سیلز کو کہتے ہیں یہ آپ کو اپنے ایلوم لیٹیڈ سیلز ہوتے ہیں پلانٹ کے اور یہی پہ کچھ ویسپل اور بیٹل ہوتے ہیں مزارم اور فلوہم ہوتے ہیں ہمارا کمسورن یہاں بھی موسیفل سیلز کے ساتھ ہے تو ہم یہاں سے موسیفل سیل کو اٹھا لیتے ہیں بائے اور اس کو ہم دھوم کر کے دیکھتے ہیں موسیفل سیل ایک عام پلانٹ سیل کے طرح ہے اس کے پاس سیلوار پریزنٹ ہے اس کے پاس سیل میں برین پریزنٹ ہے انٹرمل اس کے پاس دیکیون پریزنٹ ہے اس کے پاس سائی پہ نیوکلیس پریزنٹ ہے اور باقی بہت سارے اورگنیلی سائٹ پلاس کے اندر یہاں پر پریزنٹ ہے ان تمام اورگنیلیز میں سے ہماری جو اورگنیلی ہے جس کو ہم ڈسکس کرنا ہی والے ہیں جس کا تعلق فونٹسنسز کے ساتھ لائیڈ رییکشن کے ساتھ ہے دیٹ ہے کہ سیلوار پلاس تو ہم نے یہاں سے کلورپلاس کو باہر نکال لیا کہ اس دی کلورپلاس کلورپلاس دیول میبرین اس ارگنیلی ہے اس کے پاس آوٹر میبرین ہے انر میبرین ہے انر میبرین کے اندر فلویڈ ہے اس کا آپ سوٹرومہ بولتے ہیں سوٹرومہ کے اندر کچھ سٹاک ہے سٹاک بنا ہوئے اس کا کچھ سیکس کا چھوٹی چھوٹی تھالیاں ہیں وہ گٹھی ہو کہ سٹاک کی فرمی پریزنٹ ہوتی ہے اس میں سے ایک تھالی کو ایک سیک کو آپ تھالاکوائیڈ کہتے ہیں اور اس پورے سٹاک کو آپ برینم کہتے ہیں ہم تھالاکوائیڈ کے اندر وزید دیکھتے ہیں تھالاکوائیڈ کے اندر دو چیزیں ہیں ایک اس کی کورنگ ہے جس کو آپ تھالاکوائیڈ میمبرین کہتے ہیں اور ایک اس کے اندر سپیس ہے جس کو آپ لیومن گولتے ہیں تھالاکوائیڈ میمبرین کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بات کی جتنی بھی سیل کی میمبرینز ہوتی ہیں سیل بیمیرینز جتنی ہم یہ نہیں ہم کہتے ہیں ان تمام میمبرینز کی طرح یہ سیل بیمیرین بھی اندر پروٹینز آر ایم بیدد اندر پروٹینز آر ایم بیدد اندر سویڈ موڈر کو فالو کرتی ہے اس کے اندر بھی لپیڈز کی افرادلیار ہے لپیڈ بیلیار کی سامنے بریزنٹ ہے اور ان کے اندر کہیں 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 پروٹینز کا مالکولی ایم بیدد ہوتی میرے دی ریزاری ہے جہاں پہ stretرکٹر ہے اسے موڈر کے اندر ٹارسٹرکٹر ہے پلاستو کوینام ہے پلاستوزاریں ہے ٹارسٹرکٹر ہے پروٹینز ہے ٹارسٹرکٹر ہے پ travaillه Port ripیننز ہے پہ رکھا اور جب önemli پڈے ٹاریا پڈہے پی آیم ر experiência ہے یہاں پہ جو بترکٹر ہے اس کے اندر گیا میں تمام سیکسٹرکٹر لکھی ہو Eliz profit ہےas Alienware کے اندر پیشترکٹر ہے لیکن جہاں پہ ڈائیگرام ہم نے بنائی ہوگی ہے اس کو بیسٹ پانے انرجی لیابت جس چیز کا جہاں پہ انرجی لو ہوگی وہ ریچی ہم نے یہاں پہ ڈراہ کریں گے اور اگر انرجی ہائی ہے تو اس کو ہم اپڑڈ ڈراہ کریں گے یہ ہمارا وہ فیکٹوری ہے جہاں پہ ہی سارا لائٹ ٹریکشن ہنے والا ہے یہ تھالاکوائی ممبرین ہے جہاں پہ ہی ابھی لائٹ ٹریکشن ہوگا کلورو پلاس یہ سارا کام کیسے کر لیتا ہے تھالاکوائی ممبرین کے اندر کی سارا کام کیسے ہوتا ہے یہ سب کو جس لیے پوسٹیبل ہے کیونکہ تھالاکوائی ممبرین کے اندر کچھ پیلمٹس ہیں کچھ کیمیکل سکرکٹرز ہیں جن کو آپ کلورو فیل بولتے ہیں کچھ کلورو فیلز ہیں اور کچھ اس کے ساتھ اور کمپینین جس کے ہوتے ہیں جن کو آپ زندو فیل کہتے ہیں یعنی آپ کیروٹنائیز کہتے ہیں وہ تمام جیزیں کلورو پلاس کو کپیبل بناتی ہیں کہ وہ لائٹ کو ابزارب کرے اور اس کو الٹیویٹ ٹرانسفارم کرے نیڈی بیہچ میں اور ایڈی میں فام دیکھتے ہیں کہ یہ کلورو فیل کا ہوتا ہے ایک کیسے پرگنٹ ہے اور یہ سارا کام کیسے ہوتا ہے اس کلورو فیل کی امدر یہاں پہ کلورو فیل اور باکتی جو میں نے کامی پیلکس کے نام لی ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں بے سکلی کہ میں اس رخ لینے پور ٹھارے گا پاير ٹھارے گے ٹھارے گے اسکو ہے marriage ii cities bought system Amazing اور یہ فرسٹل نسکوورد ہو جانکہ ill Noscause کو ماہ tworosystem with علیہ Louins ان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ دو پارس ہوتے ہیں دو بناتی Giant's complex الصف ήταν بعد شخص میں جس کو دل Arcą D Segments اور ایک اس کے اوپر لے آپ اس کے اسکانیی کی بھی اندر کیا ہوتی ہے اس کے اندر کلوری گنایا ہے arriba finari ہے کروٹین آئیڈ ہے اور کچھ پیگمٹس اور موجود ہوتی ہیں یہ تمام کام کیا کرتی ہیں جب لائٹ ان کے اوپر فال کرے گی جو کام سارا کرنا ہوتا ہے وہ ریکشن سنٹر نہیں کرنا ہوتا ہے تو اگر لائٹ ریکشن سنٹر کے اوپر نہیں گری اور ان پیگمنٹس کے اوپر گری ہے تو یہ کیا کریں گے یہ اس لائٹ کو چینل کریں گے اس لائٹ کو سینڈ کریں گے ٹوارڈ ڈا ریکشن سنٹر میسے صرف کلوریفل اے ہے اب کلوریفل اے ایک سپیسیفک ٹائپ کی لائٹ کو ابزورب کرتے ہیں لائٹ کے اندر ڈیفرنٹ ویولنس ہوتی ہیں اور ان ویولنس کو سب کو کلوریفل اے ابزورب نہیں کر سکتا کچھ ویولنس کو کلوریفل بھی اور گرویٹ نائیڈز اور زینتو فیل بغیر اچھے ابزورب کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ اس لائٹ کو جو کلوریفل اے ڈائرکٹی ابزورب نہیں کر پا رہا اس کو باقی جو پیگمٹس ہیں وہ ابزورب کریں گے اور ویولٹیمیٹلی چینل کریں گے اس کو رییکشن سنٹر کی طرف کلوریفل اے کی طرف دونوں کے اندر جو مین کام ہوگا کنٹینہ کمپلیکس کا وہ لائٹ کو چینلنگ کرنا ہے اور رییکشن سنٹر کے اوپر جو مین کام ہوگا وہ بھی ہمیں ڈسکس کرنے والی جو فورس سسٹم ٹو ہے اس کو ہم پی سکس ایٹی بھی کہتے ہیں اس کو پی سکس ایٹی اور اس فائیرک ٹو ہے جب reunی ہے رہی ہے دو طرح کے پاس پناتے ہیں اگر ہے میں ہم یہاں دوبارہ کو درہ کریں یہاں پر پر ہے جس لوگ اٹھ اس کی اس کے ریجن کے اوپر جو بھی جو ریجن ملقی میںینیا ہے اور جو ریجن کی اوپر ہے جو ریجن بھی جو ریجن کی اوپر ہوگا this is down to plane it is also down to plane تو جو اوپر والے ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ بولتے ہوتے ہیں کرسٹ اور نیچے والوں کو آپ بولتے ہوتے ہیں ترف تو دو ایڈجیسنٹ کرسٹ کے درمیان جو دسٹنس ہوتے ہیں دسٹنس بیٹوین دو ایڈجیسنٹ کرسٹ ان جو اوپر والے دو سمجھ جو دسٹنس اس کو آپ ویویلنس بولتی ہیں تو ویویلنس ہونکہ لائٹ کی ویو بہت چھوٹی ہوتی ہے تو ہم اس کو نینومیٹر میں جو ہے وہ مہیر کرتی ہیں تو یہ والا فس فوڈ سسٹم یا فوڈ سسٹم ٹو یہ سیکس ایڈی نانومیٹر والے لائٹ کو اچھے ایبزور کرتے ہیں اور جو آپ کا سیکنڈ فوڈ سسٹم ایس کو فوڈ سسٹم ون بولتے ہیں ایٹ ایبزور لائٹ آف سیون ہنڈر نانومیٹر اس کی ویویلنس سیون ہنڈر نانومیٹر ہوگی لائٹ یہ آپ دونوں کے اوپر فعل کریں گی لائٹ اس فارم آف انرڈجی یہاں پہ کلورفیل اے کے اوپر جب وہ ایٹی میٹلی پہنچ چکی یا انٹینو کمپلیکس سے ہوگی جب کلورفیل اے کے اوپر وہ پہنچے گی تو کلورفیل اے کو انرڈجی ملے گی اور کلورفیل اے کے اندر دو الیکٹرون پیر آف الیکٹرون انرڈجائز ہوگا تو وہ انرڈجی ایبزور کر کے ہائی انرڈجی لیول پہ جس میں آپ بولتے ہیں پرائیمری الیکٹرون اکسپٹر پرائیمری الیکٹرون اکسپٹر اس کے پاس پہنچیں گے بسکلی یہ اس کے ساتھ ہی پریزنٹ ہے لیکن ہم چونکہ اس کے انرڈجی لیول شو کر رہے ہیں ہائی تو یہاں پہ الیکٹرون امیٹ ہوگے اور وہاں کے پرائیمری الیکٹرون اکسپٹر کے پاس یہاں سے بھی پرائیمری الیکٹرون اکسپٹر کے پاس پہنچ گے اور یہاں سے بھی پرائیمری الیکٹرون اکسپٹر کے پاس پہنچ گے اپنی الیکٹرون کی ڈیویشنسی کو بورا کریں گے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی الیکٹرون ڈیویشنسی کو فلفل کیسے کرتی ہیں جہاں لائٹ ان دونوں فورڈ سسٹم میں سے الیکٹرون ریموو کرواتی ہے امیٹ کرواتی ہے وہی پہ یہی لائٹ گرتی ہے وارٹر کے اوپر یہ وارٹر پریزنٹ ہے لیومن کے اندر اس لیومن کے اندر ہے بھی کازی سارا کچھ کہاں پہ ہو رہا ہے ملین کپا روڑ تو یہ وارٹر رہی لیومن کے اندر پریزنٹ ہے لویومن کے اندر آٹر ہے اس کے اوپر لائٹ گرتی ہے اور رائٹ کی وجہ سے وہ وارٹر کی برایک ڈیاؤن ہو جاتی ہے وارٹر کے اندر ایش ڈو اور اوو پریزنٹ ہے ایس ڈو سپرڈ ہو جائے گا اور اوiv آٹم سپرڈ ہو جائے گا ایس ڈو نیکس کیا کرے گا ایس ڈو وارٹ ہنے ہوتر کے اندر میں سے دو biology ہوں گے اور ہیٹروجن کے دو ایٹم کس میں کنویٹ ہو جائیں گی ہیٹروجن کے دو پوشٹ اپ آئنس میں یہ دو الیکٹرون ابھی ہم انہیں دیکھ جوز کرتے آنگے اور ان دو ایچ پوشٹو کو بھی ہم ابھی ڈیوز کرتے ہیں دوسرا پروڈکٹ کونسا تھا وارٹر کی بریکڈاؤن سے دسواز اوکسیجن اور اس اوکسیجن کا ایک اٹم اس بار پروڈیوز ہوا نیکس ٹائم ایک اور وارٹر کا مالیکوز بریکڈاؤن کرے گا ایک اور آر صدی جانٹم پروڈیوز ہو گا اور دون ایٹم ملکے کوٹو کم بالیکوز بنا دیں گے اور انتمید کی تیت لیں ریلیس پوڈ تیوڈ آنویرمنٹ فارز انہیلیشن آگز 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 آئنس سو آپ کیا ہے آپ جو دو الیکٹرون جہاں پروڈیوز ہو ہیں اس کے ریڈرٹ میں دوسرمی دوسرمیکرون گفتی تو دوسرم شنگ جانگی شنگ جاؤے گا اور فوتو لائسز مین لائٹ لائسز مین بریک ڈاؤن بریک ڈاؤن ہے اس کی پروڈٹس سو مل سکست ہوں اس کی ایلیکٹرون فولفل ہو گئے فوت سسٹم 1 کی ایلیکٹرون کی دفشنسی ابھی بھی رہتی ہے اس دفشنسی کو فولفل کرنہی کے لیے فوت سسٹم 2 کی ایلیکٹرون جو پرامری ایلیکٹرون کے پاس ہیں وہ پہنچیں گے ان کے انرڈی لیول پہا ہے فورٹ سسٹم 1 یہ لئے انرڈی لیول پہا ہے تو یہاں سے کچھ کریئرز آف الیکٹرون ہیں جو ان الیکٹرون کو پکڑ کے ان کی انرڈی لئے کروا کے اس کو پہنچائیں گے فورٹ سسٹم 1 کے پاس ہم آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوگا پیر اف الیکٹرون فرام دس دائر بی ٹرانسفرڈ بیدہ پلاسٹو کوئنون پلاسٹو کوئنون جو کہ یہاں پہ ہم نے پی کیوں کے لیول کیا اور اس کو گفٹ کر دی جائیں گے اور یہ الیکٹرون اس کے اندر ایڈ ہوں گے تو آپ کہیں گے it is reduced پھر یہ الیکٹرون کو اگر ٹرانسفر کرے گا اف سائٹو کروم کے پاس اس میں سے الیکٹرون ریموو ہوں گے تو آپ کہیں گے یہ اوکسیڈائز ہوگی ہے اس میں الیکٹرون ایڈ ہوں گے تو آپ کہیں گے یہ ریڈیوز ہوگی ہے یہ الیکٹرون آگے شفٹ کرے گا پلاسٹو سائلین کو تو آپ کہیں گے یہ اوکسیڈائز ہوگیا اور یہ ریڈیوس ہو گیا ہے اور الٹیمیٹی یہاں سے الیکٹرون دونوں جو پیارتی فارمیٹک یہ الیکٹرون پہنچ آئیں گے فروڈ سسٹم 1 کے پاس اور اس کے جو دیفیشنسی آف الیکٹرون کی وہ اب فل فل ہو جائے گی ہم یہاں پہ کہتے ہیں آلٹرنیٹیو آکسیلیشن ریڈکشن رییکشن ہوتے ہیں اور الیکٹرون الٹیمیٹی پہنچ آتے ہیں فروڈ سسٹم 1 کے پاس یہاں ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ریڈاکس رییکشن ہوتے ہیں اور اس کے ریڈیوسیں پہنچ آتی ہیں میں نے بات کی کہ یہاں پہ انرجی لیور ہائی آئن کا یہاں پہ انرجی لیور لوہ ہے جب وہ ہائی انرجی لیور سے لو انرجی لیور پہ آئے گے تو الٹیمیٹی्ep مٹیں انرجی یہاں سے ریڈیس ہوگی اس انرجی کو یہاں سے ریڈیس ہوگی اس انرجی کو یوس کر کے عیدینو سینڈ ڈائی فارس پیٹ ADP کے اندر ایک فاسپیڈ گروپ ایڈ کروا دیا جائے گا اور یہ بن جائے گا ATP ایڈینو سین ٹائی فاسپیڈ ATP کیونکہ انڈجی کرنسی ہے انڈجی کا یونٹ ہے کسی بھی کمپاؤنڈ کے اندر فاسپیڈ کو ایڈ کروانا that is called فاس فورائلیشن اگر آپ کو جس کو میں آپ نکھا ہوں شدہ فاس فورائلیشن اور چونکہ یہ فاس فورائلیشن ایڈیشن آف فاسپیڈ گروپ ان ایڈی پی انڈجی پی لائٹ کی پریزنس میں ہو رہا ہے لائٹ کی وجہنس میں ہو رہا ہے آپ اس کو نام جاتے ہیں فورٹو فاس فورائلیشن فورٹو فاسپیڈ ریلیشن تو اس انڈجی کو الیکٹران کی انڈجی کو یوز کر کے ایڈی پی پر ایڈی پی پر ایڈیس ہو گیا الیکٹران یہاں پہ دھونٹ ہے جو الیکٹران یہاں پہنچے تھے وہ آگے رہاں جائیں گے رہی دھونٹ ہے الیکٹرانometer ہمیں ničíanato ہمیں پھر ایڈی پی ٹھوٹ ایک دھونٹ ہے جہاں سے پہلے رہاگ سے ڈی سپر کرھمو نے کیوں بھر ڈی اگر یہاں پہ پہنچے ہوا ہے یہیئی کراتے کی یہ فورٹ بسپasures засیر میں اور اس نے الیکٹران کا پیار بھی ہو گا بھی پرائمhesion اڈجی پی وہاںchas化 دہا گا آگےالکن کا منصر پیروپ اپساً وہ جو الیکٹرون کا پیار ہے وہ ہینڈوگر کر دکر انزائم کو انزائم کرنا ہے نادپ ریڈکٹیز یہ نادپ ریڈکٹیز کا کرے گا یہ ریڈکشن کرے گا کس کی ریڈکشن کرے گا نادپ پوسٹیف کی ریڈکشن کرے گا نادپ پوسٹیف پہلے سے سٹرومن کے اندر اس لیومن کے باہر یہاں پریزنٹ ہوتے ہیں نادپ کی ریڈکشن ہوگی مطلب نادپ کے اندر الیکٹرون ایڈ کے جائیں گے اس کے اندر ہائٹروجن ایڈ کیا جائے گا یہ وہ والے ہائٹروجن ہیں these are the ہائٹروجن from photovices جو ہم نے یہاں پہ پروڈیوچ کیا تھے یہ 2H پوسٹیف ہائٹروجن کے دو آئینز نادپ جو آلریج لی پریزنٹ ہے اور دو الیکٹرون جو ادھر سے آرے ہیں ان دو الیکٹرون کو اٹھا کر گئے نادپ ریڈکٹیز بنا دیتا ہے نادپ ایچ پوسٹیف اور ایچ پوسٹیف یہ جو نادپ ایچ پوسٹیف ہے it contains the energized electron جو جہاں سے energy وائے electron remove ہوئے تھے وہ electron اب نادپ ایچ پوسٹیف کے اندر موجود ہیں مطلب کہ energy اب نادپ ایچ پوسٹیف کے پاس موجود ہے ultimate اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کیا کچھ بنا ہے تو oxygen gas produced ہوگی ہے ATP produced ہوئے اور نادپ ایچ پوسٹیف پوسٹیف ہوئے O2 is delivered to environment ATP اور نادپ ایچ پوسٹیف کے اندر رہیں گے سٹرومہ کے اندر آئیں گے سٹرومہ کے اندر دار ایچ پوسٹیف کریں گے یہاں پہ چونکہ electron کا one way flow ہے لہذا ہم اس کو بولتے ہیں non cyclic first correlation اس کی شیپ کے وجہ سے آپ اس کو زیز سکیم بھی کہتے ہیں اگر اس کو آپ اندر اندر کرتے ہیں تو it will be in this farm this will be in z farm اس reaction کے ریزلٹ میں specific amount میں NDPH اور ATP produced ہوں گے اور ان کی وہ specific amount ہوگی وہ initiate کرے گی next step of food synthesis کو اب dark reaction بولتے ہیں اس کو start کرے گی اس dark reaction کے لیے ATP اور NDPH ایک fix amount میں required ہوتی ہیں اب sometime کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو light آتی ہے اس کی intensity کام ہوتی ہے اس کی dim ہوتی ہے وہ light اس کی وجہ سے ان electrons کو energy زیادہ نہیں مل پاتی ان electron کی energy کم رہ جاتی ہے ان electron نے یہاں سے اتر کے یہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے اور energy release کروا کے وہ ATP produce کرتی ہیں تو ultimately اگر energy dim ہوگی intensity کام ہوگی electron کی energy کام ہوگی electron کی energy کام ہوگی تو یہاں سے وہ کم energy release کریں گے کم energy release کریں گے تو ATP کم produce ہوگا اب ATP جب کم produce ہوتے تو next کیا ہوتا ہے NDPH اپنی required amount میں موجود ہے لیکن ATP کام ہے تو دونوں اس specific amount میں نہیں ہیں کہ dark reaction start ہو سکے تو ultimately plant need more amount of ATP تو اس کام کے لیے وہ electron کو بار بار یہاں سے move کرواتا ہے اور ADP produce کرواتا ہے تو یہ کیسے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ ان electrons کو اتارتا ہے definitely ferridoxan کے پاس FD سے بولتے ہیں آپ ferridoxan definitely یہاں بھی present ہے اس کے پاس electron آتے ہیں اور ferridoxan کے بعد instead of that کے وہ NADP reductase کے پاس جائیں وہ electron آ جاتے ہیں سائٹوکروم C کے پاس اور ہاں سے سائٹوکروم C کے حصے ہوتے ہوئے وہ پلاسٹو سائینن کے پاس اور پھر فورٹ سیسٹم 1 کے پاس یہ سٹارٹ اس طرح رہتا ہے اور ultimately ATP یہاں سے مزید پروڈیوس ہوتے رہتے ہیں اور جب ATP کی وہ specific required amount پروڈیوس ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ATP اور NADPH مل کے آگے ڈارڈ کریشن سٹارٹ کروا جاتی ہیں اب اس کو اس میں دیکھیں تو electron is only flowing in this یہاں سے electron flow کر رہے ہیں یہ کام ایک بار ہو چکا ایک بار یہ electron یہاں پہ آ چکے تو اس کے بعد یہ دوبارہ اس میں جو یہ والا سائیکل چل رہا ہے اس سائیکل میں فورٹ سسٹم 2 پارٹسپیٹ نہیں کرے گا یہی سائیکل بار پر چلتا رہے گا تو آپ اس کو بولتے ہوتے ہیں this is the سائیکلک فارس فوریلیشن this is the سائیکلک فارس فوریلیشن اور سائیکلک فارس فوریلیشن میں صرف فورٹ سسٹم 1 انوالو ہوتے ہیں فیرد آکسن اور سیڈوکروم کمپلیکس اور اس طرح سے یہ چیزیں انوالو ہوتی ہیں فورٹ سسٹم 2 اور اس کا پرام میں الیلٹرونک سیپٹر انوالو نہیں ہوتا اور اس میں صرف ATV پروڈیوز ہوتا ہے NADPH پروڈیوز نہیں ہوتا so this all was about light reaction if you have any question you may put in the comment box wish you good luck اللہ حافظ